ایک سٹے کے اندر جو چیز ایئر ہے وہ دارک نظر آتی ہے اسی طرح سے جو دنس ایئر ہوتے ہیں جس طرح کے لنگز ہو گئے ہارٹ ہو گئے جن کی دنسٹی ایئر سے زیادہ وہ وائٹ نظر آئیں گے اسی طرح سے سٹے سکین کے اندر بھی جو چیز دنس ہے جیسے کہ بون وہ ہمارے پاس وائٹ نظر آئے گا اور جو دوسری چیزیں ہوں گی وہ بون سے لیس دنس نظر آئیں گے اور ایئر جو ہے کیونکہ سب سے دنسٹی کم ہوتی ہے تو سب سے دارک نظر آئے گی اب یہ جو سارے دارک ایئر ہیں ساری ایئر ہیں اور یہ جو بہت برائٹ ایئر ہیں یہ بون ہیں اب بون اور ایئر کے درمیان فال کرے گا برین جو کہ گری گلڑکا ہوگا اب برین میں اگر ہمارے پاس کوئیسا لوکلائزڈ ایئریا ہے جو کہ برین سے تھوڑا زیادہ دارک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس انفرکشن ہے اور یہاں ہمارے پاس اسکیمک سٹوک ہے اگر ہمارے پاس برین کے گریش آئریا سے کوئی ایئریا ہمیں ملتا ہے جو اسے تھوڑا زیادہ برائٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ایمراجک سٹوک ہے اب یہاں پہ اس والی سٹی ٹی میں ہمارے پاس چھے دیکھیں یہ نورمل برین جا رہا ہے گری گلڑکا ہے اب یہ جو ایریا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورمل گرین کے گری سٹرکچر سے تھوڑا ایکسٹرہ ڈارک ہے اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں تب ہی ہو لو سپیس کریئیٹ ہو گئی ہے اور ہو لو سپیس تب ہی ہو گئی جب انفرکشن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹرک تھا اور چونکہ یہ تھوڑا ڈارک ہے توڑڑ لو دنسٹی پیس kings chaoticcede موسیقا چھونک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسکیمکglass isolate ہے اگر اسی localizedion کے اندر ہمارے پاس بس نور پہ کرا کے لئے گرے کی وجہے یہ ہے Bunny c Cyber ہی ہماری پاس اس پہنی پر اکا ہو جاتا تھا کے لئے ہماری پاس یہ getting stroke ہے ... یہ دیکھیں یہ profile لگ ہیں یہ ہےenfərwolf جو ہے یہاں پی ہنے اس وجہ ہوسہ وغیرے ہیں اور سر نے کہا تھا کہ ایر اور سی ایس 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 کی دنشتی بون سے کم ہوتی ہے اور برین سے بھی کم ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا ڈاٹ نظر آئے گا اور یہ ونٹرکلز ہیں اس لئے ہمیں ڈاٹ نظر آ رہے گے سلکائے گھرائے بھی ہوتا رہے گے اور سلکائے گھرائے یہ سر سے پوچھا تھا ہم نے کہ یہ کیا چیزوں نے کہا کہ یہ سلکائے گھرائے ایک سے بہت پرمنٹ ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں ڈاٹ نظر آ رہے گے